اسلام علیکم سٹوڈینٹس فرسٹر کیمسٹری چپٹر نمبر ٹین کا یہ لیکچر نمبر فور جس میں ہم نے ایلیویشن آف بولنگ پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ہے سٹوڈینٹس ہمارے سمارٹ سلیبس میں تین جو کولیگیٹو پروپٹیز شامل کی گئی ہیں تینوں میں جو سب سے موسٹ ایمپورٹ ہے تو ایلیویشن آف بولنگ پوائنٹ ہے مجھے پوری امید ہے کہ کل کا جو آپ کا پیپر ہے اس میں یہ شارٹ یا لانگ میں انشاءاللہ لازمی یہ ٹاپک ایلیویشن آف بولنگ پوائنٹ موجود ہوگا چلے اس کو سمجھنے سے اس کے سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں ہم تو ایلیویشن کا مطلب ہوتا ہے سٹوڈینٹ کسی چیز کا انکریز ہونا بڑھ جانا تو ایلیویشن آف بولنگ پوائنٹ کا مطلب ہے بولنگ پوائنٹ کا بڑھ جانا یہ تینوں ہی کولیگیٹو پروپٹیز جو ہم پڑھ رہے ہیں ایک پڑھ چکے دوسری یہ ہے اس کے بعد اپلوڈ ہوگی فریزن پوائنٹ کا ڈیکریز ہونا تو تین کولیگیٹو پروپٹیز میں سالویٹ میں جب سولیوٹ ایڈ کرتے ہیں تو اس وقت تین کام ہو جاتے ہیں سالویٹ میں سولیوٹ ایڈ کرنے سے وہ سالویٹ کا جو ویپر پریشر ہے ڈیکریز ہو جاتا ہے اس کا جو فریزن پوائنٹ ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے اور ایک چیز بڑھ جاتی ہے that is بولنگ پوائنٹ اس لیے لکھا elevation of balling point اس کا مطلب ہے کہ ہم نے compare کرنا ہے اسی طرح سے پیور سالویٹ کے balling point کو اور جب سالویٹ میں سولیوٹ ایڈ کر دی اور solution بن گیا تو solution کے balling point کو let's say کہ پیور solvent کا balling point جو ہے وہ t1 ہے اور جب اس میں سولیوٹ ایڈ کیا solution بن گیا solvent impure ہو گیا اب اس کا جو balling point ہے وہ t2 ہے تو students t2 is greater than t1 جب بھی experiment سے یہ ہم چیک کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں پیور سالویٹ کا balling point معلوم کر لیا determine کر لیا پھر اس میں سولیوٹ ڈالا پھر heat کیا چیک کیا کہ اب کی بار balling اسی temperature پہ ہوتے ہی ہے different تو پتہ چلتا ہے کہ سولیوٹ ایڈ کرنے کے بعد اب کی بار جو ہے balling جو ہے وہ زیادہ high temperature پہ ہوگی یعنی balling point rise کر جاتا ہے and this is known as elevation of balling point دوسری ایڈنگ ہماری جو ہے وہ cause of elevation of balling point ہے total اس topic میں 5 ایڈنگز ہیں اور پھر sub ایڈنگز بھی ہیں تو 5 جو main ایڈنگز ہیں پہلی definition اس کے بعد causes of elevation of balling point تو balling point کا بڑھنا جو ہے اس کا تعلق vapor pressure کے decrease ہونے کے ساتھ ہیں کیسے ابھی ہم سمجھتے ہیں تو کوئی بھی student جو liquid ہے وہ کب boil ہوتا ہے وہ اس temperature پہ boil ہوتا ہے جس temperature پہ اس liquid کا vapor pressure atmospheric pressure کے equal ہو جائے 9th chemistry میں بھی ہم یہ سیکھ کیا ہے کہ boiling point کی definition کیا ہے the boiling point وہ temperature ہے جبکہ کسی liquid کا vapor pressure external pressure یا atmospheric pressure کے equal ہو جائے وہ temperature boiling temperature کہلاتا ہے اور وہاں liquid جو ہے وہ boil اس کی boiling liquid کی boiling جو ہے وہ start ہو جاتی ہے تو ایک liquid تب boil کرے گا جب اس کا vapor pressure student equal ہو جائے گا کس کے atmospheric pressure یہ بات یاد رکھے گا دو تین بار آگے بھی ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے پہ اور solvent کے اندر جو ہے solute add کرنا ہے solute کیسا ہوگا solute ہوگا students non-volatile non-electrolite non-volatile یعنی اس solute کے اپنے ویپرز نہیں بنے گے evaporation نہیں ہوگی اور وہ electricity کا بھی non-conductor ہے non-electrolite in nature ہے وہ solute تو ایسا solute جب ہم ایک پیور solvent میں ایڈ کرتے ہیں تو student ہم نے پچھلے ٹاپک میں یہ سیکھ لیا کہ بھئی اس کا vapor pressure decrease ہو جاتا ہے اس چپٹر کا جو پہلا لیکچر میں نے اپلوڈ کیا تھا اس میں بھی یہ چیز میں explain کر چکا ہوں کہ کیوں vapor pressure decrease ہوتا ہے solute add کرنے پر یہاں پہ وہ بات repeat ہو رہی ہے ہم نے solvent کے اندر solute add کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ vapor pressure decrease ہو گیا vapor pressure کیوں decrease ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ solute particles جو ہیں وہ surface کے اوپر آگئے ہیں surface کے اوپر پہلے solvent particles تھے جب پیور solvent تھا تب surface کے اوپر تمام کے تمام particles molecules صرف اور صرف solvent کے تھے لیکن جیسے ہی ہم نے اس میں solute add کیا تو solute کے particles نے بھی تو گھومنا پھرنا ہے جگہ انہیں لینی ہے space occupy کرنی ہے solute کے particles بھی تو surface پہ آئیں گے تو جب solute کے particles surface پہ آئیں گے تو solvent کے particles وہاں سے کم ہو جائیں گے کیونکہ solute particles کو بھی تو adjust کرنا ہے انہیں بھی تو surface پہ جگہ چاہیے تو solute کے particles جب surface پہ آئیں گے تو surface کے اوپر solvent کے particles decrease ہو جائیں گے جب surface کے اوپر solvent کے particles molecules decrease ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو rate of evaporation ہے solvent کا وہ بھی decrease ہو گیا کیونکہ surface پہ جتنے زیادہ molecules ہوتے ہیں particles ہوتے ہیں evaporation بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے solute کے آنے سے solvent کے molecule surface پہ decrease ہو گیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ rate of evaporation solvent کا وہ بھی decrease ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کم ویپرز بنے گے کم ویپرز بنے گے تو ویپر پریشر decrease ہو جائے گا اب ویپر پریشر کے decrease ہونے کا boiling point کے ساتھ کیا relationship ہے تو students ابھی آپ کو اس بات کا answer ملے گا یہ ایک solution جو ہے اس کو ہم نے زیادہ heat کرنا ہے زیادہ heat اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس solution میں solute آ گیا اور solute آنے سے ویپر پریشر decrease ہو گیا اب آپ نے زیادہ heat کرنا ہے تاکہ آپ اپنے ویپر پریشر کو جو external pressure اس کے قریب لاسکیں ایک example سے اس بات کو سمجھتے ہیں تاکہ یہ concept clear ہو جائے یہ ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں بھی لکھ لیتا ہوں before کے لیے اور a لکھ لیتا ہوں after کے لیے اور فرضی value جو ہے وہ لے لیتا ہوں فرض کر لو بچے جو external pressure ہے وہ one ATM ہے atmospheric pressure one ATM لے لیا اور جو pure solvent ہے before کا کیا مطلب ہے before before the addition of solute جو solvent ہے وہ pure ہوگا تو اس پہ جو atmospheric pressure ہے one ATM اور pure solvent کا جو pressure موجود ہے ویپر pressure وہ zero point six ATM ہے کہ ہم اپنی طرف سے فرض کر رہے ہیں اب اس کے بعد ہم نے اس میں solute add کیا تو after the addition of solute ویپر pressure decrease ہو گیا external pressure تو اب بھی اتنا ہے اسی جگہ پہ تو ہم بیٹھے ہی experiment کر رہے ہیں تو external pressure پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا وہ اب بھی اتنا لیکن solute کے add کرنے سے جو ویپر pressure solvent کا یہ solution کا وہ decrease ہو گیا اور let's say decrease ہو گیا اب وہ آگیا 0.2 ATM پہ پہلے کتنا تھا پیور فارم میں 0.6 ATM تھا لیکن solute add کرنے کے بعد وہ decrease ہو کے 0.2 ATM پہ چلا گیا ہے اب ذرا خود سوچو آپ نے اس کو boil کرنا ہے تو جب آپ نے boil کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے heat دے کر temperature کو ویپر pressure کو heat دے کر ویپر pressure کو آپ نے external pressure کے برابر لینا ہے تو 1 میں اور 0.6 میں gap جو ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے اس کا مطلب ہے یہاں کم heat دینا پڑے گی یہاں تھوڑا temperature دے کر 0.6 سے 180 تک ہم پہنچ سکتے ہیں ویپر pressure آسانی سے external pressure کے equal ہو سکتا ہے تھوڑے سے heat کرنے پر لہٰذا یہاں پہ جو boiling point ہوگا اس کو T1 کہہ دیتے ہیں اور یہ کم ہوگا دوسری طرف دیکھیں solute add کرنے کے بعد vapor pressure decrease ہو گیا تو 0.1 0.2 ATM پہ آ گیا اب یہاں ہم نے heat کر کے اس کو boil کرنا ہے یعنی ہم 0.2 کو لے کے جائیں heat کرتا ہوا 180 پہ اب students 1 میں اور 0.2 میں زیادہ gap ہے زیادہ difference ہے تو 0.2 ATM کو 180 پہ لے جانے کے لیے ہمیں زیادہ heat کرنا point ہے وہ بڑھ گیا ہے کیونکہ ہمیں زیادہ heat کرنا پڑ رہا ہے to make the vapor pressure equals to external pressure تو vapor pressure decrease ہوگا تو definitely boil کرنے کے لیے ہمیں زیادہ heat کرنا پڑے گا یہی بات نیچے points میں نے کی ہے جس کو ہم discuss کر رہے تھے کہ solution کو heat کرنا پہ کس کے مقابلے میں پیور solvent کے مقابلے میں کیونکہ solution کا vapor pressure decrease ہو چکا تو اس کو external pressure کے برابر لانے کے لیے زیادہ heat کرنا پڑے گا تو ہم نتیجہ نکالیں تو نتیجہ ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ جب ہم نے solute add کیا پیور solvent میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ elevation of balling point ہو گئی یعنی balling point rise کر گیا increase کر گیا پیور solvent کے مقابلے میں سٹوڈنٹ یہ تھا cause دوسری main heading تھی اب تیسری جو main heading ہے وہ quantitative aspects of balling elevation ہے balling point elevation اب اس میں سب heading ہیں پہلی جو سب heading گئے وہ ہے مول balling point elevation constant یہ constant ہے جس کا ایک خاص نام ہے اب خاص نام پہ ذرا غور کریں constant ہے ایک اس کو یہ نام کیوں دیا گیا کیونکہ یہ topic ہے balling point elevation کا لہٰذا اس میں جو constant آرہا ہے اس کا نام بھی کیا پڑھ رہا ہے balling point elevation constant ساتھ molal کا word کیوں آیا کیونکہ اس کا تعلق molality کے ساتھ ہے دو terms ہیں بچے یہ دو terms different ہیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ان کو آپ نے mix نہیں کرنا ایک ہے molality اس کو آپ نائن میں بھی سیکھ کیا ہے اور اس chapter کے start میں بھی molality کا concept موجود ہے کے start میں موجود ہیں اگر آپ detail سے پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے میں یہاں پہ آپ کو recall کرواؤں گا molality ہوتی ہے students number of moles of solute solute کے moles کو small n سے represent کرتے ہیں تو n solute کا مطلب ہے moles of solute کس میں ہم نے dissolve کرنے رکھے ہیں one decimeter cube of the solvent solvent کا volume ہم لے رہے ہیں کتنا لے رہے ہیں بچے one decimeter cube volume لے رہے ہیں تو number of solutes dissolved in per decimeter cube volume of the solvent is known as molarity جبکہ molality کیا ہے molality جو ہے اس میں بچے de numerator کا فرق آجاتا ہے numerator وہی چیز ہے numerator یہاں پہ بھی number of moles of solute جبکہ denominator کا فرق ہے میں بتاتا ہوں کہ denominator میں کیا چیز آئے گی molarity میں تو اوپر تو number of solutes ہی رہیں گے تو molality ہے number of solutes dissolved in one kg of the solvent one kg mass of the solvent اب ہم compare کر سکتے ہیں molarity اور molality کو students اگر آپ molarity کو دیکھیں تو اس کے denominator میں volume موجود ہے one decimeter cube of the solvent جبکہ molality میں جو denominator ہے وہ volume کے جگہ mass آگیا تو molarity ہے moles per decimeter cube moles of solute per decimeter cube of the solvent جب molality ہے moles of the solute per kg per kilogram of the solvent تو جو اس کا تعلق ہے جو elevation of balling point ہے اس کا تعلق molality کے ساتھ ہے تو اس لیے جو یہ constant ہے اس کے نام میں molal کا word آیا تو molal balling point elevation constant سب سے پہلے اس کو define کریں گے students یہ molal balling point elevation constant کوئی کتنا temperature ہے کتنا یہ constant ہے تو define کرتے ہیں یہ elevation of balling point کب جب آپ ایک mol non volatile non electrolyte solute dissolve کرتے ہو one one kg solvent میں یہ کس کی definition آگئی یہ جو definition ہے students یہ molality ہی تو آگئی یہ کس کا concept ہے یہ molality ہی کا concept ہے جو ابھی میں نے آپ کمپیرزن میں بتایا molality بھی اور molality بھی تو اس کا مطلب یہ ہوا جب ایک mol ہم solute کا ایک kg of solvent میں dissolve کر رہے ہیں تو جو solution ہے وہ one molal solution ہے اور one molal solution میں جو boiling point elevation constant ہے اس کو molal boiling point elevation constant کا نام دیں گے تو بچے ایک molal solution لیا آپ نے ایک molal solution کا جو boiling point increase ہوا ہے that is known as molal boiling point elevation constant repeat کرو میں بچے آپ کونسٹنٹ کیا ہے آپ نے solution prepare کرنا ہے کونسا solution one molal molar کی بات نہیں کر رہا ray کے ساتھ یا r کے ساتھ بات نہیں ہو رہی لام کے ساتھ l کے ساتھ بات ہو رہی ہے ایک molal solution prepare کیا کیسے جب ہم نے جو solute ہے اس کا ایک mol solute کے ایک kg میں dissolve کر دیا تو ایک molal solution بن گیا اب solute جب dissolve کر دیا تو یقینی طور پہ balling point rise کرے گا تو ایک molal solution کا جتنا balling point rise کیا ہے that is balling point elevation constant اس کو abelioscopic constant بھی کہتے ہیں کیوں کیونکہ balling کے لیے ایک اور word جو موجود ہوتا ہے abelioscopic جو ever term use ہوتی ہے تو abelioscopic اس کا تعلق heat کے ساتھ ہے balling کے ساتھ ہے تو چونکہ balling point کی elevation ہو رہی ہے اس میں ایک constant ہے تو abelioscopic constant بھی کہہ سکتے ہیں molal balling point elevation constant is also known as abelioscopic constant بات آگے بڑھاتے ہیں student اب اس کی example دیکھ کریں کیسے کہ آپ ایک mole non electrolyte non volatile solute dissolve کریں کس میں بچے one kg of water میں تو جو balling point ہے وہ کدھر چلا جائے گا balling point میں کتنا increase آئے گا balling point میں 0.52 degree کا elevation آئے گا 0.52 degree کا increase آئے گا اس کا مطلب یہ ہے بچے کہ اگر اس سے پہلے 1 kg water کا balling point اگر 100 degree celsius ہے تو ایک mole solution بنانے کے بعد اس 1 kg water میں ایک mole solute add کرنے کے بعد اب جو نیا balling point ہو گا water کا وہ 100 and 100 point 2 degree celsius ہو گا 100 point 2 degree celsius کیونکہ 100 تو پہلے ہی تھا 0.2 100 point 2 degree celsius ہوگا تو یہ water کا 0.52 degree کی بات کریں تو یہ elevation آ رہا ہے water کے لئے تو constant میں ہم بات کریں تو یہ value water کے لئے example ہے molar balling point elevation constant of water اب ہم پڑھ کر رہے ہیں main adding quantitative aspects of balling point elevation اس میں پہلے ہم نے اس constant کو define کیا اب ہم اس کا graphical جو analysis ہے وہ کرنے جا رہے ہیں graphical representation discuss کرنے جا رہے ہیں students ایک graph بنا لینا ہے جیسے یہ آپ graph یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ notes میں جو یہ graph ہے included ہے لیکن میں اس کو side پہ رخ میں بھی رکھا ہو تھا کہ آپ ساتھ explain پیور solvent کے curve کے vapor pressure کو represent کرتا ہے تو curve a b represent کر رہا ہے variation in vapor pressure of the pure solvent کس کے ساتھ variation temperature کے ساتھ variation اب graph میں جا کر دیکھتے ہیں ہم نے آغاز لینا ہے بچے pure solvent سے highlight کر لیا اب pure solvent کا heat کرنے سے پہلے جو vapor pressure موجود ہے وہ point a پہ موجود اب اس کا temperature یہاں پہ downward ہم line کھینچیں تو یہاں کوئی temperature ہوگا اس temperature پہ pure solvent کا vapor pressure point a پہ موجود اب ہم نے تو اس کو boil کرنے پیور solvent کو boil کرنے تو temperature بڑھانا پڑے گا تو temperature بڑھاتے temperature بڑھائیں گے تو temperature بڑھنے سے pure solvent کا vapor pressure بڑھے گا temperature کی directly proportional ہوتا ہے تو temperature بڑھ رہا ہے تو جو pure solvent ہے اس کا vapor pressure بڑھ رہا ہے تو یہ دیکھیں a سے یہ curve اوپر جا رہا ہے اوپر جاتا 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 یہ point b پہ 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 اور point b پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ value ہے external pressure کی اس کا مطلب ہے جیسے ہم temperature increase کر رہے ہیں pure solvent کا جو vapor pressure بڑھتے بڑھتے ultimately external pressure کے equal ہو جاتا ہے point b کے اوپر جا کر تو جب pure solvent کا vapor pressure external pressure کے equal ہو جاتا ہے تو جس temperature پہ یہ equal ہو رہے ہیں اس temperature کو balling point کہیں گے اور اس کو pure solvent کے لئے تی one سے represent کر رہے ہیں یہ تو ہوگی pure solvent کے بعد اب ہم اس میں solute add کریں گے ہم نے discuss کیا تھیوری میں کہ جب solute add کریں گے تو vapor pressure جو decrease ہو جائے گا میں اس کو تھوڑا raise کر کے اب آپ کو دوسری بات سمجھاتا ہوں pure solvent جو ہے بچے اس کو ایک بار پھر highlight کر لیتے ہیں اور heat کرنے سے پہلے pure solvent کا یہ point a پہ vapor pressure موجود ہے اب گیا تو اس کا vapor pressure decrease ہو گیا a سے decrease ہو کے نیچے وہ c پہ چلا گیا دیکھو c جو ہے وہ a سے نیچے ہم نے لکھا ہے c والا point a سے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے decrease ہے کس میں vapor pressure میں دیکھو یہاں پہ دیکھو c والا point مار کر c جو اب solution کا vapor pressure ہے وہ point c پہ موجود ہے اب solution کو بھی ہیٹ کرنا ہے اس کو boiling point پہ لے جانا ہے تو اگر آپ solution کو بھی heat کرنا تو temperature بڑھاتے جائیں solution کا vapor pressure بڑھتا جائے گا اور ultimately یہ بھی c سے بڑھتا بڑھتا d پہ 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 مطلب ہے کہ اب solution کا بھی vapor pressure external pressure کے equal ہو گیا تو جیسے ہی solution کا بھی vapor pressure جو ہے وہ external pressure کی اوپر external pressure equal ہو گیا point d پہ 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 گیا تو boiling start ہو گئی اب ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اگر جس point پہ جس temperature پہ یہ equal ہو رہی ہے ویپر pressure external pressure of the solution کی تو وہ temperature کتنے ہے تو ڈی سے ہم down ور line کھینچیں گے temperature access تک x access تک کھینچتے آئیں گے تو یہ ہمیں یہاں پہ point ملے گا اس کو ہم t2 کہہ دیتے ہیں ذرا غور فرمائیں تو t1 جو چل جاتا ہے t2 is greater than t1 اب t2 کتنا greater than t1 سے وہ difference نکالنا ہو تو t1 اور t2 کا درمیان میں یہ gap ہے اس کو آپ determine کر لو تو t1 جو ہے وہ یہاں پہ ہے پھر بڑھتا بڑھتا ت2 پہ بات پہ پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بیچ والا جو gap ہے that is rise that is increase that is elevation in balling point تو students جو graph ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اب notes کی طرف جاتے ہیں پہلے یہ جو adding تھی curve a b اس کو discuss کر چکے اور نیچے والی بات بھی میں پتا ہے کہ solvent جو ہے اس کا balling point کو ہم نے ہم discuss کر چکے curve c d represent کر رہا ہے solution کے vapor pressure کو то curve c variation of vapor pressure of solution اس کو represent کرتا variation with temperature اور بزاری بات ہے چونکہ جیسے ہمیں اس graph سے پتا چلتا ہے کہ ہم نے جو c d curve ہے وہ a b سے نیچے ہے a b curve اوپر ہے لانے کے لیے یہ ہی بات جو ہے یہ نوٹس میں موجود ہے کہ جو curve ہے وہ نیچے ہونا چاہیے ہے solution کا کیوں کیونکہ solution کا جو vapor pressure ہے وہ کم ہوتا ہے اس لیے یہ جو curve c d ہے پیور solvent والا curve a b اس سے نیچے ہونا چاہیے پھر اگلی بات یہ reason میں بتا چکا ہوں this is because the vapor pressure of solution at all temperatures is lower than the vapor pressure of the solvent discuss کر چکے یہ وہی curve graphical representation graph جو میں آپ کو سمجھا چکا تو بیس پر ٹائم نہیں لگائیں گے elevation of boiling point اس کو بھی ہم نے discuss کر لیا uc graphical representation کی main adding تیسری sub adding تو solution جو ہے وہ heart temperature پہ boil ہوگا اس کو میں t2 سے denote کیا تھا بات کر چکے students next جو adding ہے ہمارے پاس mathematical farm ہے تو جیسے graphical analysis میں ہم بات کر رہے تھے graphical representation میں بات کر رہے تھے جو difference ہے دو balling points کا وہ کیا دے گا ہمیں elevation of balling point اور اس کو ہم represent کریں گے delta tb سے b نیچے اس لئے ہے delta t تو difference ہے b جو ہے balling point کو represent کر رہا ہے جو magnitude ہم نے نکال نا ہے balling point کا جنہی delta tb جو ہم solution یعنی ایک kg solvent میں آپ نے کتنا solute add کیا تھا یہ سارے مسئلے مسائل solute کی addition سے ہی تو جتنا زیادہ solute آپ add کروگے molality اتنی زیادہ ہوگی اور molality جتنی زیادہ ہوگی اتنا balling point elevation ہوگا تو direct relationship ہے اس لئے ہم نے delta tb proportional to directly proportional to m کر لیا اور proportionality کو equality میں بدلیں گے ہم students یہاں پہ تو اس کے لئے ہمیں constant use کرنا پڑے گا اور constant جو یہاں پہ ہم use کر رہے ہیں وہ k ہے k کے نیچے جو b لگا ہے وہ balling کو represent کرتا ہے جو constant ہوا پھر وہ k b ہوا اب ہم یہاں سے اگر m ایک طرف کرنا چاہیں تو k b کو توسری طرف جا کر divide کر دیں تو m equals to delta t b divided by k b ہو جائے گا اب یہاں پہ m میں نے کیوں separate کیا ہے اس لیے کہ آگے چل کے ایک جگہ m کی value put کر لیا برحال یہاں پہ کو ہم اوپر discuss کر رہے تھے سمپل بات کریں تو یہ constant of professionality ہے اور اس کو خاص نام کیا دیں گے student it is known as molal balling point elevation constant یا جس کو abelioscopic constant بھی کہتے ہیں اوپر start میں ہی ہم نے اس کو define کر دیا اگر آپ solution ایک molal لیتے ہو ایک molal solution لینے کا مطلب ہے کہ m یعنی molality کی value 1 ہو گئی تو اوپر والے جو equation ہے جہاں پہ delta tb equals to kb into m تو m کی value آپ one put کرو دو kb 1 سے multiply ہو جائے گا تو kb آ جائے گا delta tb equals to kb یعنی جو ہمارے پاس point elevation constant it is equal to the elevation of the temperature when one molal solution is taken جب آپ ایک molal solution prepare کرتے ہو تب اس میں جو elevation آتا ہے delta t بھی آتا ہے وہ kb k equal ہوتا ہے تو اس لیے ایک molal solution میں جو elevation of temperature یا elevation of balling point آرہ ہے that is known as molal balling point elevation constant kb جیسے interim میں ہم نے اس کو define کیا تھا next students چوتھی sub adding dependence of kb کن factors پہ depend کرتا ہے mcqs میں پوچھا جا سکتا ہے تو value kb students یہ صرف or depend کر رہی ہے nature of solvent کے اوپر اس کا تعلق solute کی nature کے ساتھ نہیں ہے جو kb ہے it depends on nature of the solvent but it does not depend on nature of the solute تو یہ number of particles of the solute کے اوپر depend کرتا ہے لیکن nature of the solute نہیں کرتا تو جو nature of solute ہے وہ balling point elevation کو تب تک effect نہیں کرے جب تک جو solute ionize نہیں ہوتا of balling point کو discuss کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا solute لے رہے ہیں جو non electrolyte ہے جس نے ionize نہیں ہونا تو جب اگر ایک solute ionize ہو جاتا ہے تو definitely جو elevation of balling point ہے اس کے ساتھ interfere کرے گا تو ہم condition لگا دیتے ہیں کہ ہم ایک solute ہی ایسا لے رہے ہیں جو non volatile ہے non electrolyte ہے جس نیا ونائز نہیں ہونا جہذا وہ balling point کے ساتھ elevation balling point کے ساتھ interfere نہیں کرے گا students اس کے بعد ہمارے پاس next جو adding موجود ہے نمبر 4 پہ determination of molecular weight ہے اب determination of molecular weight تینوں ہی qualitative properties میں ہم نے یہ derivation کرنی ہے molecular weight m2 ایک طرف کرنا ہے جیسے previous lecture میں کیا ہے اس میں بھی کر رہے ہیں اگلے lecture میں بھی کریں گے تو چونکہ اس کا تعلق elevation balling point کا molality کے ساتھ ہے لہٰذا molality کا یہاں پہ formula لگائیں گے اوپر میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ molality کیا ہے تو molality ہے number moles divided by mass of the solvent in kg توری دیر کے لیے آپ اس part کو بھول جائیں یہ سائیڈ پہ لکھا ہے اور اس کے آگے والا جو part ہے of the solvent in kg تو اوپر پھر moles ہونے چاہیے یہاں پہ solute کے اور نیچے mass of the solvent in kg تو لکھا ہوا ہے اوپر one ہے one کو اٹھا کے اگر ہم n لکھ لیں تو پھر یہ formula بن جائے گا molality کا اوپر moles of the solute نیچے mass of the solvent 10 kg آ جائے گا لیکن یہاں تو n نہیں لکھا ہوا one لکھ ہوا ہے بچے یہاں n ہے اس n کو ہم نے یہاں side پہ لکھ دیا ہے اگر وہاں نہیں لکھا اوپر ہم نے n تو اس n کو یہاں پہ side پہ ملٹیپلائے 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 ہے n کو پہلے side پہ لکھا اور پھر چونکہ یہاں پہ لفظوں میں لکھ رہے ہیں تو ملٹیپلائے 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 سلیوٹ پہ اس کی و و 2 سے ریپرزنٹ کر رہے ہیں ملٹیپلائے 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 اپنی جگہ پہ رہے گا میٹھ ایس گوھر کرو تو آگے لکھا ی تو آپ گرامز کو کی جی منہی کنورٹ کیسے کرتے ہیں؟ تو گرامز کو آپ 1000 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو کی جی بنتا ہے نا تو و ون کو 1000 سے ڈیوائڈ کرنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو میز ہوگا بایا اللہ منٹ کا وہ کی جی میں ہونا چاہیے اگر زیادہ کی جی میں گیون ہے تو پھر 1000 سے ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل نہیں کرنا gekommen میں ہے تو پھر 1000 سے ڈیوائڈ کرنا ہے ڈیوائڈ کرنا ہے تو یہ آگئے 1000 اوپر لے کے جائیں تو یہ نیومنیٹر میں چلا جائے گا اور اوپر جا کے ون سے ملٹیپلائی ہو جائے گا اور اس کا مطلب ہے ون انٹو تھاؤزن تھاؤزن تو ون نٹ کے اس کی جگہ تھاؤزن آ گیا اب ہمارا ٹارگٹ ہے یہاں سے بچے ایم ٹو نکالنا جو ایم ٹو دو مولد میس آف در سولیوٹ ہے ایم ٹو ہی ہم نے ڈیٹرمن کرنا اس کو ایک طرف کرنا ہے اس کے لیے ہم پہلے سٹیپ میں تو ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں ڈبلیو ٹو کو تھاؤزن سے ملٹیپلائی کر دو ایم ٹو کو ڈبلیو ون سے ملٹیپلائی کر دو اکٹھا لکھ لیا اب آپ مولیلٹی یعنی ایم کی ویلیو پٹ کرو ایم از اگل ٹو ڈیلٹا ٹی بی ڈیوارڈ بائی کے بی یہ کہاں سے فارمولہ آ گیا اوپر جب ہم میتھمیٹیکل فارم لکھ رہے تھے تو وہاں پہ میں نے یہ فارمولہ بنا دیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ نیچے ایک جگہ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے تو یہی ایم ایکولز ٹو ڈیلٹا ٹی بی ڈیوارڈ بائی کے بی اس کو اب ہم نیچے پٹ کر رہے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ را ہمارا وہ ایم کا فارمولہ تو جہاں لیفٹ ہنڈ سائٹ پہ ایم لکھا ہے وہاں ایم کی یہ ویلیو ہم پٹ کر دیں گے اب خیال رہے کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ ایم ٹو ہے اب ایم ٹو نکالنا ہے ایم ٹو چونکہ ڈی نومنیٹر میں موجود ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ لیفٹ اور آئٹ ہنڈ سائٹ دونوں کو انورس کر دیتے ہیں نیچے والے چیز فیکٹرز یعنی ڈی نومنیٹرز اوپر چلے جائیں گے تو نومنیٹرز نیچے آ جائیں گے اگر لیفٹ ہنڈ سائٹ پہ ایسا کریں گے تو رائٹ ہنڈ سائٹ پہ بھی آپ کو ایسا کرنا ہوگا تو لیفٹ ہنڈ سائٹ اور رائٹ ہنڈ سائٹ پہ آپ فریکشنز انورس کر دیں اب جو ہے وہ اگر آپ گوھر کریں تو ایم ٹو اوپر چلا گیا اب ایم ٹو اوپر چلا گیا تو اب اس کو آسانی سے ہم نکال سکتے ہیں ایک طرف کر سکتے ہیں اگر آپ نیچے دیکھیں تو ڈبلیو ٹو اور تھاؤزن ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس کو دوسری طرف لے کے جاؤ تو یہ ملٹیپلائے ہو جائے گا اس کے بی کے ساتھ تو کے بی کے ساتھ کون ملٹیپلائے ہو گیا ڈبلیو ٹو اور تھاؤزن جو رائٹ ہنڈ سائٹ پہ ڈیوائیڈ ہو رہے تھے لیفٹ ہنڈ سائٹ پہ جا کے کے بی کے ساتھ ملٹیپلائے ہو گیا تو یہ ہم نے لکھ لیا پھر اگر آپ گوھر کریں تو ایم ٹو کے ساتھ ابھی ایک چیز موجود ہے دیڈیو ون ڈبلیو ون جو ہے یہ ایم ٹو کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو لیفٹ ہنڈ سائٹ پہ جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا یعنی ڈیلٹا ٹی بی کے ساتھ آ جائے گا تو اینڈ ڈبلیو ون آپ دیکھیں ڈیلٹا ٹی بی کے ساتھ ہے یہ ہے ہمارے پاس ایم ٹو کا فارمولا مولر میس آف در سولیوٹ اگر سولیونٹ نون ہے تو جو سولیوٹ ہے وہ اننون ہے تو اننون سولیوٹ کو ہم ڈیٹرمن کر سکتے ہیں اس کا مولر میس ہم فائنٹ کر سکتے ہیں اس کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم سٹوڈینٹس جو ڈپریشن آف فریزنگ پوائنٹ ہے اس کو ڈسکس کریں گے کوئیشن کیری ہو تو کمنٹ سیکش میں پوچھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ٹل دن اللہ حافظ